بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم علا میں ہوں آپ کا میزوان انام الہی حافظ مشتر کا کیٹل فارم راجو والوکھاڑا تو آج جس جگہ میں بکڑا ہوں یہ بہاول پور کا علاقہ ہے بہاول پور منڈی کے کچھ چار پانچ کلومیٹر آس پاس یہ فارم ہے تو میں یہ میرے بزرگ بھی ہیں محترم بھی ہیں محسن بھی ہیں یہ میرے پاس پہلے میرے فارم پہ بھی گئے ہیں ہوں وہاں سے بھی انہوں نے ہم سے کٹے خریدے تھے اور آج پھر میں ان کو سوک کٹا خرید کر دیا ہے تو آج میں ان کے فارم پر دوبارہ پہنچا ہوں نیک ماشاء اللہ میں شاک دیکھتے دیکھ کے میں ہو گئے ہوں یہ کٹے رکھے ہوئے بچhur بگڑے بھرکے ہوا ہے بکرے بھی رکھے ہوئے ہیں باندگیاں بھی ہیں یہ صرف شاک کے لیے کام کر رہے ہیں پروپرز کیلیے مجھے لگتا ہے تو چلتے ہیں ان کے پاس اور ساری معلومات میں اسلام علیکم جوٹیوں کا آپ کام کر رہے ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں جب پچھلی دفاع تھا تو بڑی بینٹ سے تیار ابھی جوٹیاں ہیں یہ کب لئے ہیں آپ نے یہ ہم نے لئے تھی فیبرری مارچ میں لئے تھی پچھلی دفاع اچھا تو وہ جیسے پریگنٹ ہو گئی جائیں وہ ہم نے بیج دی چار صرف بچی نہیں ہے باقی بیج دی تو یہ ابھی نیام لاب دال ہے یہ کتنی خریدی ہیں یہ ہے فورٹی سکس اچھا یہ فورٹی سکس لئے ہیں جو آپ نے پہلے لئے تھی وہ کتنی تھی کھل وہ بائیس تھی ان میں سے کچھ بچی گئی ہیں جو اسی اب مہینے بعد دکھے گئی جو بائیس تھی وہ ساری گبن ہو گئی تھی یا ان میں سے کوئی رہ گئی تھی اہاں ایک کا پرابلم ہوا تھا وہ ذرا مسکریاں لگ جا تھا وہ بیانے بیاتے ہیں پرابلم کر رہے ہیں صحیح باقی باقی جو ساری وہ سو پڑی ہیں یا مطلب گب مطلب گبن ہے 22 کٹیاں انہوں نے لئے تھی وہ جب گبن ہو گئیں ان میں سے ایک کٹی ایسی تھی یا ایک جھوٹی ایسی تھی جو گب بن نہیں ہوئی تھی باقی الحمدللہ کس گب بن ہوگی تھو بیاتے میں جیسے وہ پیچھا بار رہی ہوتے اچھا بیاتے پیچھا مار ہوتے ہیں تو وہ بڑی جو بہن سے بنگی وہ انہوں نے سیل کار دیں اب انہوں نے تین چار ہیں اب انہوں نے دوبارہ نیا فلوگ ڈالا ہے نئی کٹیاں ڈالی ہیں بزر جو نئی کٹیاں ڈالی ہیں نئے فلاو کے لیے یہ کتنی ہیں جو نئی ہیں یہ تقریباً تیس کٹیاں ہیں ان کے اندر کٹے کتنے چھوڑے ہیں سانڈ کتنے چھوڑے ہیں اچھا ایک سانڈ چھوڑے سرکل میں ہے نا اچھا چھو چھے مہینے پہلے ہو گئی ہیں کچھ آپ ہو رہی ہیں اچھا تو وہ ایک وقت پر سروس کے لیے تو اس کو پچیس ہی آئی اچھا اچھا اس کے اندر ہے. چھوڑا ہوا ہے بھڑا سانڈ جس کا تیس چھوٹیاں کو اور کر رہے ہیں وہ خوراق درہ رہے ہیں جس آریک. آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ سایلیج ہے تو یہ سلی، اچھا ٹھا 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 نہیں نئے اس کے م Schritt January تو یہ m search en route دی رہ院 تو ان کو بس یہ خوراک دی رہے ہیں تو تالیں دیا رہے ہیں۔ کتنا سلیز دیا رہے ہیں ہاں تقریباً کوئی پندرہ بیس کلو کے درمی اچھا پندرہ سے بیس کلو یہ کھار ہی ہیں صرف سالہی دے رہے ہیں اور ساتھ میں مڈ کتنی دے رہے ہیں مڈ تھوڑی دی تو یہ جو جوڑیاں ہمیں خریدی ہیں یہ کتنے کی خریدی کی جوڑی کتنے کی پہلے ہم نے فلاف لیا تھا ایٹی ٹو ہمیں پر ہیٹ پڑا تھا ٹھیک پھر نائیٹی ٹو پر ہیٹ پڑا تھا جی پھر نائیٹی سکس ابھی نائیٹی سکس کے حساب سے لیئے ہیں یہ جو سکٹیاں کھڑی ہیں یہ انہوں نے چھانوے ہزار کے حساب سے لیئے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان میں برکت فرمائے ان کا رزق میں برکت فرمائے ماشاء اللہ بہت ہی بہا اخلاق اور با وقار با میار شخصیت ہیں میں ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوں کیوں کہ تین چار دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو بات کے بہت ہی یہ پابان ہے یہ چار جھوٹیاں جو گبن ہو چکی ہیں یہ سیل ہونے واری رہتی ہیں جو پہلے بائیس ڈالی تھی ان میں سے یہ بیس دن پچیس دن بتا رہے ہیں بیس پچیس دن تک سو پڑھیں گی اس سے پہلے یہ سونے سے پہلے ہی سیل کر دیتے ہیں تو یہ اب انہوں نے بچھلے ڈالے ہیں یہ اس فلاکوں ڈالے کہ نہیں گر ہوگی یہ ہم نے سنگے کو لی ہے سنگے کو لی ہے یہ کتنے ہیں یہ اےےےےےےے میرا سارما ٹھتیس، تس ہ ہے وہ تیس سائنے ہیں تو یہ کہاں سختھیتے ہیں یہ ملتان مدی اچھ ملتان مدی تول کے صاحب سے لی ہیں یا موٹے کی صاحب کچھ موٹے سے کچھ توی کے صاحب telefon اچھ تول کے صاحب سے کتھ اٹھائیں گے اے nữa تول موٹے ہی سبجے ت höher اچھ موٹے کے صاحب سے لی ہے صحیح ہو گیا صحیح ہے تو ان کو کیا ڈہار رہے ہیں آپ ان کو بھی سائلیج اور تھوڑی سی مڈ بس بندہ بغیرہ کوئی نہیں دے رہے تو سائلیج اور مڈ پہ تیار ہو جائے تھا جنور کچھ کریں گے بعد میں رائیس پولش آ جا رہی ہے تو رائیس پولش میٹھے تھے اچھا رائیس پولش کا استعمال بھی کریں گے ابھی سٹارڈ ہے تو ابھی مطلب یہ ایسا ہیسا ان کو فیڈنگ پہ لائیں گے تو ان کے ہاتے ساتھ اچھا ابھی تین دنوں میں آئے ہوئے تو حفاظتی انجیکشن لگانے کا پروگرام ہے ہاں چلے ٹھیک ہے اب اگلے شیڑ کی طرف چلتے ہیں ہمارہ پروگرام ہے ہماری والیمر اپنے رائیس پولینانا ہے آئی Pilانا پری کھڑا پولینik کو بячے ہیں یہ شہد ہے وہ جو پہلے بچ کے نظر آرہے سے وہ فاغ شرہن بھول چند کو بدلین personality ہے تو یہ بھی آپ نے ملتان مٹس ہی لیے ہیں یہ بھی بھولتا آئیے یہ بھی ملتا ہے تو اب یہ میں آپ کو کٹے دکھاؤں گا یہ کٹے ہیں ان کے پاس جو تیار ہو چکے ہیں تقیبان یہ کترے ہیں جی یہ 36 کٹے ہیں جو ویڈیو کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہوگے یہ 36 ہے یہ انکل نے کتنے در پہلے یہ سبہ دو مہینے پہلے انکل نے میرے فارم سے میرے سے ہی پرچیز کیے تھے اب یہ تیار ہو گئے اب یہ سیل کرنے ہیں اور آج پھر انہوں نے میرے ذریعے کو سو کٹا خریدہ ہے وہ انشاءاللہ رات کو پہنچ جائے گا فارم پر تو وہ نئے فلا کے طور پر وہ لے گئے ہیں تو یہ کٹے ہیں ان کو آپ کیا ڈالتے رہے ہیں ان کو سیلج اور مڈ مڈ زیادہ ڈالتے رہے ہیں یہ مڈ دیکھ سکتے ہیں سیلج کی مقدار کم ڈالتے رہے ہیں کٹوں کو مڈ کی مقدار ڈالتے رہے ہیں تو بچھڑوں کو مٹ کی ضائد کم دلتے ہیں؟ بچھڑوں کو کم دلتے ہیں، ایک بچھڑے زیادہ کھا دہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیوں؟ مٹ زیادہ کھال دیکھائیں یہ کھاتے کم دلتے ہیں کٹے مٹ زیادہ کھال دیکھائیں اچھاک اس بoirیہ کے لışی طرحن کھرو�ہ بکروں iron سے بکرے بھی بھی بکرے بھی بکرے بھی بھی دلتے ہیں اسی سیڈ پر بھی ban shawl buying کہ بھائیوں کو جھو کہ بھی چلتا ہے ڈالا جا رہے ہیں اور مڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے ان کو سائلیج کھلاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے جو کیکر ہیں اس کی لنگی جس کو بولتے ہیں وہ کھلاتے ہیں ان کو مڈ نہیں استعمال کرواتے ہیں ان کو مڈ نہیں دیتے تو یہ قربانی پہ آپ سیل کریں گے قربانی پہ کس ریئر پہ سیل کریں گے ہم اسرے سال بھی ہم نے بیچے ہیں بھولپور میں لوکر یہی پرید ہے سات سال میں زندہ کلو اور لاہور میں بیچے تھے ہم نے اٹھ سو اور پر ونے کٹتاو فارمنگ بھکرا فارمنگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جوٹری فارمنگ بھی ہے اور بکری فارمنگ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں یہ جی انکل نے بکریوں رکھی ہوئی ہیں یہ بھائی کو کہوں گا ذرا دکھائیے گا یہ بکریوں والا پورچن ہے اس سیلٹ پر بکریوں ہیں تو انکل جی ذرا یہ بتائیے گا یہ جو بکریوں ہیں ان کو کتنی دیر ہوگی ہے اور یہ کتنی ہے یہ بس ابھی شوق کیا تھا میں نے کہ بھی کچھ بکریوں رکھی جائے دو سال سے کہہ رہا تھا ناکروں کو کہ ہم چار سو پہنے لیتا ہوگی ہیں وہ کہتے ہیں چار سو جب بچے ہوئیں گے تو ان کو کیسے سمالے گئے ہم اتنے ساروں کو صحیح صحیح آپ ساری زندگی میں دو تین بچے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ جو چار سو بچے ایک دفعہ میں ہوئیں گے وہ کیسے سمالے جائیں گے انسان ساری زندگی میں دو تین بچے ہوتے ہیں صحیح بات ہے صحیح بات یہ تو بچے ہی ہیں نا تو ان کے بچے جو گرمیوں میں گرمی سمالتے ہیں سردی سمالتے ہیں وہ اس لئے دو سال سے نہیں کر رہا تھا آج بھی لینے شروع کیا تھا لے کرام بھی روکتا ہوئے تو یہ کتنی ہے یہ تیس ہے اچھا تیس ہے تو ان میں بکرا ایک چھوڑا ہوا ہے وہ راجنپور کا بکرا چھوڑا ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہوا کا ویڈیو کے اندر راجنپور کا بکرا تیس بکریوں میں ایک بکرا چھوڑا گیا ہے جیسے کہ تیس جھوڑیوں میں ایک جھوڑا چھوڑا گیا تھا تو ان کی خوراک بھی وہی ہیں ان کی یہی ہے صالح جو آپ نے اچھا تھا وہاں تو آپ چار کام کر رہے ہیں یہ شوک کی وجہ سے کر رہے ہیں یا پیسے کی وجہ سے بس یہ بکرا وغیرہ کا پہلے شاک تھا یہ دوبارہ سے پہلے ہماری فارس میں بہت زیادہ دیری فارس لیکن وہ ختم کر دیئے تھا چلیں جی انکل نے بہت ہی ہچی چیزیں بتائیں بہت ہی خوبصورت باتیں بتائیں اللہ پاک ان کے رزت میں ان کی فارمنگ میں برکت عطا فرمائیں میری تو یہی گزارش ہے تو آخر میں میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کے موبائل کے سکرین پر مل سکے تو اپنے میری بان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ